دوستو ایک بار پھٹ سے سواگت ہے آپ کا پریجابتی نیوز میں آج کے اس ویڈیو میں جانیے راجیو دکشت کا پوسٹ موٹم کیوں نہیں کیا گیا ایک ایسا شخص جس کے نسخے رامبان کا کام کرتے تھے وہ شخص جس نے دنیا بھر کی مہلاؤں کو ہمامالنے کی خوبصورتی کا راز بتایا وہ شخص جس نے ممتہ بینر جی کے بیف پھانے والے راز کو پوری دنیا کے سامنے لائیا وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں کبھی بیمار نہیں پڑتا پر آخر کیسے آئیروید کی اتنے بڑے گیاتا کی موت ماتر تیالیس سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ہو جاتی ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں راجیو دکشت کی جن کی موت ایک بہت بڑا رہسے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا راز لوگوں کو نہ پتا چلے اس لئے ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرایا گیا پر آخر یہ سب کیوں ہوا کون تھے راجیو دکشت اور کیا ہے ان کی موت کا راز آج کی ویڈیو میں میں یعنی آپ کا دوست ویشال پرجاپتی آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں بس میرے ساتھ ویڈیو میں اسی طرح بنے رہیں لیکن ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھرا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں پیل آئیکن بھی دکھرا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستو راجیو دکھشت کی موت کو آج ایک دشک سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یوٹیوب پر لاکھوں کروڑوں کی سنکھیاں میں لوگ ان کے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کے بتائے گئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں دوستو 30 نومبر 1967 علیگڑ میں جنوے راجیو دکھشت نے علاباد سے بیٹیک اور پھر آئیٹ کانپور سے ایم ٹیک کی پڑھائی پوری کی تھی حالانکہ ان کی پڑھائی کو لے کر ویواد بھی ہے کیونکہ آئیٹ کا کہنا ہے کہ راجیو دکھشت نامک چھاتروں کی پاس آؤٹل چھاتروں کی لسٹ میں ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اپنے ایک ویڈیو میں راجیو دکھشت یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فرانس سے پی اچ ڈی کی تھی اور CSIR میں انٹی گریوٹی پر ریسرچ کا کام کیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ریسرچ کے لیے انہیں ارموڈ ڈالر مل رہے تھے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ریسرچ کسی اور دیش کے ہاتھ لگے اس لئے انہوں نے اپنے ریسرچ بیچنے سے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دعویٰ کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹ ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا کیونکہ ان کا کوئی بھی ریسرچ پیپر آج تک نہیں ملا دوستو 1984 میں بھوپال گیس ٹریجڈی سے ہی راجیو دکشت کا نام سرخیوں میں آنا شروع ہوا کیونکہ انہوں نے یونین کاربائیڈ کمپنی کے خلاف پردرشن کیا حالانکہ ان کا ای دعویٰ تھا کہ یونین کاربائیڈ والی گھٹنا امریکہ کی ایک سوچی سمجھی ساجش تھی جسے بھارتیوں پر ایکسپریمنٹ کے طور پر کیا گیا تھا اور یہی سے راجیو دکشت نے ویدیشی کمپنیوں کے خلاف موہیم شروع کر دی تھی جہاں راجیو دکشت نے دیش بھر میں گھوم کر بھاشن دینے شروع کیے ان بھاشنوں میں وہ بھارتی شکشہ ویوستہ ٹیکس سسٹم، موڈن میڈیسن انتراراسٹوے کمپنیوں کے خلاف اپنے دعوے بھرتے تھے ایک بھاشن میں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت کا ورطمان لیگل سسٹم انگریزوں کے بنایا گئے کانون کی فوڈوکوپی تھا اس لئے اسے بدلا جانا چاہیے دیش کے ایکنومک سسٹم کے بارے میں راجیو کا کہنا تھا کہ دیش کا ٹیکسیشن سسٹم ڈیسنٹرلائزڈ کر دینا چاہیے کیونکہ اسی وجہ سے دیش میں بھرشتا چار بڑھ رہا ہے ان کا دعویٰ تھا کہ دیش کا 80% ٹیکس ریوینیو نیتاؤں اور بیورکریٹس کے حصے میں جاتا ہے بھارت کے بجٹ سسٹم کو بریٹین سے پریریت بتانے والے راجی 500 اور 1000 کے نوٹ بند کرنے کی سالہ دیتے تھے ان کے حساب سے راجیو کا کہنا تھا کہ دیش کے سرکار کھیتی کو لے کر ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی ہے جس کے وجہ سے آج کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں راجیو نے ویدیشی کمپنیوں کے خلاف بھی کافی کچھ بولا ان کا کہنا تھا کہ ویدیشی کمپنیوں نے اپنے ویاپار کو بڑھانے کے لیے موڈن میڈیسن کو بڑھاوا دیا جس کے کارن لوگ اور زیادہ بیمار ہوتے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے کمپنیاں موٹا منافق ہماری ہیں وہ آئیوروید کو موڈن میڈیسن سے بہتر بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت کا میڈیکل سسٹم آئیوروید پر آدھاری تو ہونا چاہیے راجیو شروعات سے ہی بھارت میں سودیشی چیزوں کی طرف داری کرتے تھے لیکن اس چکر میں انہوں نے کچھ ایسے دعوے کیے جس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جیسے گی راجیو کا کہنا تھا کہ امریکہ جمہو کشمیر کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کو پیسے دیتا ہے تاکہ پاکستان آتنک واد کو پال سکے اور کشمیر کے وجہ سے بھارت کی ناک میں دم کر سکے اتنا ہی نہیں انہوں نے پردھان منتری نہرو کو لے کر بھی ایک دعویٰ کیا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو محمد علی جنہ اور ایڈوینا ایک ہی کالج میں پڑے تھے اور ایڈوینا سے دونوں لگے ہوئے تھے وہ اتنی چالاک مئیلہ تھے کہ دونوں کا اینڈل کرتی تھی جنہ اور نہرو چاریتر کے ڈھیلے آدمی تھے ایڈوینا کے پاس نہرو کے آپتی جنک تصویرے تھے جس کے آدھار پر اس نے نہرو کو بلیک میل کیا اور بھارت کا بنتوارہ کروایا اور یہ تو صرف نمون ہے اس کے علاوہ بھی راجیو دکشت نے کئی ساری ایسی باتیں کی جن کا کوئی استرپیار نہیں تھا سال 2009 میں راجیو نے بابا رامدیو کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا رامدیو نے اب تک اپنے یوگ شیویروں اور پتنجلی کے ذریعے نام کمانا شروع کر دیا تھا دونوں نے مل کر کالے دھن کے خلاف بھارت سوابیمان آندولن کی محیم شروع کی آندولن کے تحر راجیو دکشت اور رامدیو نے یوجنا بنائی کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے بعد 2014 میں وہ دیش کے سامنے اچھے لوگوں کی ایک نئی پارٹی کا وکلپ رکھیں گے اور لوگ سوا چناؤں میں دعویداری بھی پیش کریں گے یعنی کہ اس سمیں ان لوگوں کا راجنیتی میں اتارنے کا پورا وچار بن گیا تھا اس سمیں بابا رامدیو آستھا اور سنسکار ٹی وی کے ذریعے یوگ کا پرچار پرسار کرنے میں لگے تھے راجیو بھی انہی چینلوں کے مادیہم سے بھاشن دیتے تھے پر بھارت سوابیمان آندولن کے شروعاتی کچھ مہینوں میں ہی 30 نومبر 2010 کو راجیو دکشت کی موت ہو گئی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی موت ہارڈ اٹیک سے ہوئی تھی لیکن ان کے سمارتھکوں کا کہنا تھا کہ ان کی موت ایک سوچی سمجھی ساجیش تھی نومبر کے آخری ہفتے میں راجیو 36 گڑ کے دورے پر تھے جہاں پر انہوں نے الگ لگ جگہ پر بھاشن دیئے 26-29 نومبر تک الگ لگ جگہوں پر بھاشن دینے کے بعد جب وہ اپنے جنم دن پر 30 تاریک کو بھیلائی پہنچے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی دل کا دورہ پڑھنے سے انہیں اثرکاری اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور پھر وہاں سے اپولو بی ایس آر ہاؤسپٹل شیفٹ کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا اس کے بعد ایک چاٹڑ ویمان سے راجیو کے شو کو حریدوار لائے گیا راجیو کے سمرتھکوں کا کہنا ہے کہ اس دن ان کا شو نیلا پڑ گیا تھا ناک کے آسپاس کالے نیلے رنگ کا خون جمع ہو گیا تھا یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کو شک ہوا کہ یہ سو ابھاوک موت نہیں بلکی ہتیا ہو سکتی ہے یہ دیکھ کر لوگوں نے پوسٹ مارٹم کی مانگ کی لیکن راجیو کے پریوار والوں نے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا اور انت میں راجیو کا حریدوار میں انتیم سنسکار کر دیا گیا راجیو کے شو کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا اس لئے کئی بار ان کی موت کو ہتیا بتایا گیا انگلیاں بابا رامدیو کی اوپر بھی اٹھی لوگوں نے کہا کہ راجیو کے شو کو بابا رامدیو کے پتنجلی آشرم کیوں لے جائے گیا لیکن بابا رامدیو نے ہمیشہ ان باتوں سے انکار کیا ان کا کہنا تھا کہ راجیو کی موت تبیت خراب ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے اب سچ کیا یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن آپ کا اس بارے میں کیا ویچار ہے کومنٹ میں بتائیے گا اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو فٹا وٹ سبسکرائب کر دیں اور ہاں ہم پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جا ہند جا بھارت دوستو آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیے